اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو اگر آپ فینسی مریوں پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت فینسی مریوں کی اقسام کون سی ہیں اور انہیں پالنے کے کیا فائدے اور دشواریاں ہو سکتی ہیں مریوں کی ہر فینسی بریڈ کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریوں کی پندرہ خوبصورت ترین بریڈز کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان میں بہ آسانی مل سکتی ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر پندرہ سلکی سلکی مریوں اپنے رشمی بال لماپروں کی وجہ سے مریوں کی باقی تمام بریڈز سے الگ تھلگ نظر آتی ہیں یہ مخلف رنگوں میں ملتی ہیں جن میں وائٹ سلکی، پلیک سلکی، پف سلکی، بلو سلکی، پیٹریج اور سپلیش سلکی وغیرہ شامل ہیں زیادہ تر سلکی مریوں میں دیسی مریوں کی طرح کڑک ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کے پاس انکیو بیٹر نہیں ہے تو یہ آپ کو دوسری فینسی مریوں کے انڈوں سے بچے نکال کر اور پال کر بھی دے سکتی ہیں سلکی شائستہ اور دوستانہ مزاج بریڈ ہے یہ بلکل اڑ نہیں سکتی اس لیے انہیں چھوٹی فینس کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ باغ وغیرہ میں انہیں چھوڑیں تو یہ بہت کم یا بلکل نقصان نہیں کرتی یہ عموماً سردیم انڈے دیتی ہیں چونکہ ان کے پر وارٹر پروف نہیں ہوتے اور آسانی سے گیلے ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں خوش چگہ پر رکھنا چاہیے ان کو بچوں کے لیے پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے ان میں موسم سرما کو برداشت کرنے کی اچھی صلاحیت موجود ہوتی ہے چونکہ یہ مرگیاں زیادہ تیز نہیں ہوتیں اس لیے شکاری جاندروں سے اپنا دفاع نہیں کر پاتی اس لیے آپ انہیں باہر نہیں رکھ سکتے یہ انڈے کم دیتی ہیں اور ان میں گوشتی مقدار بھی زیادہ نہیں ہوتی نمبر چودہ پیکن ہماری فینسی مرگیاں کی اگلی بریڈ کا نام پیکن ہے پیکن دراصل بینٹم چکن کی بریٹش بریڈ ہے یہ مرگیاں مختلف دیدہ زیب رنگوں میں مل سکتی ہیں اس بریڈ کا پالنہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ انہیں پالنے میں زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن مرگیاں بھی شائستہ مزاج اور دوستانہ رویہ رکھتی ہیں اس لیے یہ بہت اچھی پیٹ بھی بن سکتی ہیں بچے انہیں ان کی خوبصورتی اور دوستانہ مزاج کی وجہ سے کافی پسند کرتے ہیں البتہ ان کا نقصان یہ ہے کہ یہ پانی زیادہ پیتی ہیں اور بیٹ بھی زیادہ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ انڈے بھی کم دیتی ہیں نمبر تیرہ سیبرائٹ سیبرائٹ مرگیاں اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے بہت اچھا اڑ سکتی ہیں کیونکہ ان کے اڑنے والے پر کافی بڑے ہوتے ہیں یہ خوبصورت مرگیاں کافی چست ہوتی ہیں لیکن ان کا رویہ دوستانہ ہوتا ہے بچے بھی انہیں بہ آسانی پیٹ کے طور پر پال سکتے ہیں کیونکہ یہ اگریسیو نہیں ہوتی یہ انڈے کم ہی دیتی ہیں اور اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے ان میں گوشت بھی کم ہوتا ہے اس لیے ان کو صرف ان کی خوبصورتی کے لیے پارا جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں ہرپیز وائرس کا حملہ ہو سکتا ہے جس سے بچانے کے لیے ان کی اچھی دیکھ پال کرنی چاہیے اور انہیں پراپر ویکسینیشن کروانی چاہیے یہ ایک سال میں ساٹھ تک انڈے دے سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ بریڈ چونکہ نایاب ہے اس لیے ان کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے نمبر بارہ اورپنگٹن اورپنگٹن مریوں کے پر کافی گنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سردی کم لگتی ہے اور انہیں ٹھنڈے علاقوں میں بھی پالا جا سکتا ہے اپنے پھولے ویپروں کی وجہ سے ان کی جسامت کافی بڑی نظر آتی ہے یہ بھی مریوں کی کافی شریف نسل ہے جو بہت جلب لوگوں تک پون جاتی ہے یہ ایک سال میں دو سو تک انڈے دیتی ہیں اور ان میں گوشت کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے ان میں بیماریوں کی شرابی کم ہی دیکھنے میں آئی ہے البتہ یہ زیادہ گرم علاقوں میں نہیں رہ سکتی اس کے علاوہ یہ شکاری جانوروں سے اپنا دفاع بھی نہیں کر باتی اور اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے انہیں رکھنے کے لئے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دانہ بھی خوب کھاتی ہیں نمبر گیارہ بیلجین ڈکل اس بریڈ کے نام کا فرانسی زبان میں مطلب ہے ایک ہزار پھول یہ نام اس بریڈ پر فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے پروں میں خوبصورت رنگ پائے جاتے ہیں جو پھولوں کی مانند لگتے ہیں بلکہ نہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی پھولوں کا گلدستہ ہوں مریوں کی خوبصورت بریڈ بھی کافی شریف اور دوستانہ مزاج رکھتی ہے زیادہ شریف ہونے کی وجہ سے باقی مریوں انہیں مار سکتی ہیں اس لیے اس بریڈ کو باقی مریوں سے الگ رکھنا چاہیے ان میں نر اور مادہ کا پتہ کافی پہلے ہی چل جاتا ہے انہیں فینس وغیرہ کے اندر بھی پارا جا سکتا ہے البتہ یہ انڈے کم دیتی ہیں اور ان میں گوشت بھی کم ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات یہ فینس وغیرہ سے اڑ کر باغ بھی سکتی ہیں اس لیے ان کی فینس کافی انچی ہونی چاہیے نمبر دس فریزل اب ہم بات کرتے ہیں مریوں کی ایک انتہائی منفرد بریڈ کی جسے فریزل کہتے ہیں ان مریوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پر الٹے ہوں ان کے بچے باقی مریوں کی بریڈ کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن جب ان پر بالوں کی جگہ پر آنے لگتے ہیں تو وہ پر الٹے ہوتے ہیں ان کے یہ عجیب و غریب پنک دراصل ایک جین کی وجہ سے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو ان کی خوبصورتی کے لیے پالا جاتا ہے لیکن یہ انڈے بھی اچھے خاصے دیتی ہیں اور ان میں گوشت کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے فریزل مریوں سال میں 120 تک انڈے دیتی ہیں اور کبھی بارکڑک بھی ہو جاتی ہیں اپنے عجیب و غریب پروں کی وجہ سے انہیں موسم سرما میں باقی مریوں کی نسبت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اس لیے یہ زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں نہیں رہ سکتی ہیں اگر آپ کے خیال میں اب تک دکھائی گئے مریوں خوبصورت ہیں تو آپ نے ابھی سسکس مریوں کو نہیں دیکھا یہ بلجن ڈکل جتنی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کی جسامت ان سے کافی بڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں انڈوں اور گوشت کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے یہ کافی شریف مریوں ہیں جو عام طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی یہ ازاد اور فینس کے اندر دونوں طریقوں سے پالی جا سکتی ہیں سسک مریوں بہترین شکاری ہوتی ہیں اس لیے یہ فصلوں کو نقصان دے کیڑوں سے بھی بچاتی ہیں یہ مرگیاں جسامت میں کافی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نرم مزاج ہوتی ہیں یہ زیادہ اڑ نہیں سکتی ہیں اس لیے ان کو کنفائیمنٹس میں پالنا آسان ہوتا ہے اپنے گنے پنکھوں کی وجہ سے یہ سخت سردیوں کا موسم بہ آسانی برداشت کر سکتی ہیں اس لیے انہیں زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں پالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہیں خوش جگہ رکھنا چاہیے کیونکہ گری جگہ پر یہ سکیلی مائٹ بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے یہ باقی مرگیوں کی نسبت خوراک بھی ڈبل کھاتی ہیں اس کے علاوہ برامہ مرگیاں دیر سے میچور ہوتی ہیں نمبر سات پولش پولش نسل کی مرگیاں دیکھنے میں سیبرائیڈ نسل جیسی لگتی ہیں لیکن ان کے سر پر الٹے پروں کا ایک بڑا سا کراؤن ہوتا ہے جو ان مرگیوں کو باقی مرگیوں سے الگ کرتا ہے ان کا یہ خوبصورت کراؤن دیکھنے میں کافی بلا لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے انہیں دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بھی کافی شریف نسل ہے جنہیں پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے بعض اوقات ان کے سر پر موجود کراؤن کے پنگ کافی بڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مسائل ہو سکتے ہیں اس لئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دوستو ہماری لشٹ کی مرگیوں کی اگلی بریٹ کے مرگوں کے دم کافی لمبی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں فینکس بریٹ کا بنیادی طور پر تعلق جاپان سے ہے ان کو پالنا آسان ہے لیکن ان کے مرگوں کی بڑی دم کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے ان کے پنجرے وغیرہ میں بیٹھنے کے لئے انچائی پر ڈنڈا یا شاخ لگانی چاہیے جس پر یہ بیٹھ سکیں تاکہ ان کی دم خراب نہ ہو یہ کافی سخت جان بریٹ ہے جو زیادہ بیمار نہیں ہوتی فینکس مرگیاں انڈے کم دیتی ہیں لیکن یہ کبھی کبار کڑک بھی ہو جاتی ہیں اگر ان سے بچے نکلوائے جائیں تو فینکس مرگیاں اپنے بچوں کو اچھے سے پالتی ہیں پلائی موت راک بریٹ کی مرگیوں کے جسم پر سفید اور کالے دبے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ نیلگوں ہوتا ہے اس بریٹ کا بنیادی طور پر تعلق امریکی ریاست میسا چو سیٹ سے ہے یہ کافی دوستانہ برطاؤ رکھتی ہیں اس لیے انہیں بچوں کے لیے پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے یہ سخچان مرگیاں ہیں جو ہر موسم کی شدت برداشت کر سکتی ہیں یہ ایک سال میں دوستوں تک انڈے دے سکتی ہیں اور ان میں گوشت کی بھی کافی مقدار موجود ہوتی ہے البتہ یہ زیادہ سمارٹ نہیں ہوتی اس لیے اپنے آپ کو شکاری جنوروں سے نہیں بچا پاتی نمبر چار کوچن کوچن نسل کی مرگیاں کی پنک بھی کافی گنے ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں کافی کیوٹ لگتی ہیں یہ کافی دوستانہ برطاؤ والی مرگیاں ہیں اور یہ اپنے مالک کے ساتھ وقت بیتانا پسند کرتی ہیں کوچن نسل کے مرگے اچھے باپ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اس نسل کی مرگیاں ایک ہفتے میں صرف ایک ہی انڈا دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ نسل کافی نایاب ہے نایاب ہونے کے علاوہ اپنی خوبصورتی اور دوستانہ مزاد کی وجہ سے بھی انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے نمبر تین اروکانا اروکانا مرگیاں کے انڈوں کا رنگ نیلے سے لے کر سب سے تک مخلف شیٹس کا ہو سکتا ہے اپنے انڈوں کے رنگ کے علاوہ ان کے اپنی شکل و صورت بھی کافی منفرد ہوتی ہے اس بریڈ کا تعلق جنوبی امریکہ کے ایک ملک چلی میں اروکینیا کے علاقے سے ہے ان کے جسامت بینٹم نسل سے بڑی ہوتی ہے لیکن یہ برامہ نسل سے چھوٹی ہوتی ہیں اروکانا مرگیاں کے انڈوں سے بچے کم نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نسل کافی نایاب ہے اپنے یونیک انڈوں کی طرح اروکانا مرگیاں خود بھی کافی یونیک ہوتی ہیں نمبر دو ہمبرگ ہمبرگ مرگیاں میں کالے اور سفید رنگ کے دبے موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کافی خوبصورت لگتی ہیں یہ مرگیاں زیادہ شریف تو نہیں ہوتی لیکن یہ تقریباً روزانہ سفید رنگ کے انڈے دیتی ہیں ہمبرگ مرگیاں ٹھنڈے علاقوں میں بہت خوبی رہ سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر سر موسوں کو برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ کافی انچا اٹھ سکتی ہیں اور کافی شرمیلی بھی ہوتی ہیں نمبر ایک سلطان مرگ مریوں کی اس بریڈ کو یہ نام ان کے سر پر موجود تاج کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ مریوں کی کافی خوبصورت بریڈ ہے جس کی پیدا ترکی سے ہوئی اپنی خوبصورتی کے باعث سلطان بریڈ ترکی کے بادشاہوں اور سلطانوں میں کافی مقبول رہی ہے عثمانی سلطان انہیں اپنے باغ میں رکھتے تھے اور انہیں سلطان مرگ کہا جاتا تھا آج یہ بریڈ کافی نیاب ہے سلطان مرگ تین رنگوں میں ملتے ہیں جن میں سفید کالا اور نیلا رنگ شامل ہے سلطان مرگ کافی دوستانہ مزاج ہوتے ہیں اس لیے انہیں پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے دوستو یہ کی فینسی مریوں کی پندرہ خوبصورت اقسام اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ